بسم اللہ الرحمن الرحیم روزے کی حالت میں کوویٹ کا ویکسن لینا یعنی کورونا کا جو ٹیکہ ہوتا ہے وہ لگانا کیسا ہے اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں کیا مسئلہ ہے اس کو سمجھنے سے پہلے ذرا ایک اصول سمجھ لیجئے روزہ اس وقت ٹوٹتا ہے جب منفضے اصلی سے اصلی راستہ جیسے شرمگاہ ہے یا پھر مو ہے یا ناک ہے اس کے ذریعہ کوئی چیز میدے تک پیڑ تک پہنچ جائے یا دماغ تک پہنچ جائے اصلی راستے سے تب جا کے روزہ ٹوٹتا ہے اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے انجیشن لینا جو ٹیکہ لگاتے ہیں انجیشن لیتے ہیں اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اسی طرح جو سالائن لیتے ہیں جو گلوکوز وغیرہ چڑھاتے ہیں اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لہٰذا اس اصول سے یہ مسئلہ آپ کا بلکل کھل گیا سامنے واضح ہو گیا کہ کورونا کا جو آج کل ویکسن لگایا جاتا ہے جو اس کا ٹیکہ لگایا جاتا ہے وہ بھی انجیشن کی طرح ہی ہے جیسے انجیشن لگاتے ہیں وہ ایسے ہی ہے کوئی الگ سے اس کا کوئی طریقہ نہیں اگر یہی طریقہ ہے انجیشن کے ذریعہ ٹیکہ لیتے ہیں کورونا کا تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کا روزہ بلکل صحیح ہے ہاں اگر طریقہ بدل جائے ٹیکہ لینے کی جگہ انجیشن لگانے کی جگہ کوئی چیز کھلائے جائے کوئی دوہ جو ہے زبان پر ٹپکائی جائے تو پھر یہ الگ مسئلہ ہوگا لیکن آج کے ٹائم میں ایسا ٹیکہ نہیں ہے ایسا طریقہ اختیار نہیں یہ کہنے کا مقصد یہ تھا ترقی کا دور ہے کبھی بھی کچھ بھی آ سکتا ہے تو اسی لیے میں وہ بھی بتا چکا ہوں کہ اگر کھلائیں گے کچھ پلائیں گے تو یہ الگ مسئلہ ہوگا ورنہ جو آج کل ٹیکہ چل رہا ہے جس طرح انجیشن کے ذریعہ دیا جاتا ہے تو اس سے روزے میں آپ کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یارب العالمین